دوستو ساغت ہے آپ کا ہماری چینل اینا بیسز دار لرننگ ہم ہے اور آت کا سیشن ایمپورٹنٹ ہے ان سارے کینیڈیٹس کے لیے جو آلریڈی گورنمنٹ جوب میں ہیں کسی دپارٹمنٹ میں کاری رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرے دپارٹمنٹ کو جوائن کرتے ہیں جنرل ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دپارٹمنٹ کو جوائن کرتے ہیں پھر آپ بہتر دپارٹمنٹ کے لیے اقزام دیتے ہیں ایسپائر کرتے ہیں اور پھر اقزام کلیر کر کے آپ اس کو جوائن کر لیتے ہیں اقزامپل لگے سمجھتے ہیں سپوز کریے کہ آپ ایک گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں کاری رہتے ہیں آپ نے وہاں قریب چار سال کی نوکری کی ہے اور چار سال یہاں نوکری کرنے کے بعد آپ جس فردر ہائر اقزام کے لیے آپ تیاری کر رہے تھے اس میں آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ دپارٹمنٹ ہو سکتا ہے اسی اورگنائزیشن کا دوسرا دپارٹمنٹ ہو آپ ہائر پوسٹ کی سیلیکٹ ہو جاتے ہو یا پھر آپ آل ٹوگیدھر دوسرے گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اقزام دیکھیں لیکن اب کشن یہ آتا ہے کہ یہ جو چار سال آپ نے یہاں پہ نوکری کی ہے آپ نے کچھ سینیورٹی ارنڈ کی ہے آپ کے کچھ سیلری انکریمنٹس لگے ہیں آپ نے جی پی آف ارنڈ کیا ہے تو کیا جب آپ اے دپارٹمنٹ چھوڑ کے اے ون یا پی دپارٹمنٹ میں جائیں گے تو کیا یہ سب گواں دیں گے اپنی سینیورٹی اپنا سیلی انکریمنٹس اور کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو انٹیکٹ رکھیں جو بھی آپ نے اے دپارٹمنٹ میں ارنڈ کی ہے تو وہ کیا طریقہ ہے جس سے کہ آپ ان سب کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں یہ سیکھیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ریزگنیشن کس طرح سے دیا ہے دپارٹمنٹ اے سے دپارٹمنٹ اے ون اور پی میں جانے کے لیے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ سیشن اور اس میں ہم سمجھیں گے ٹیکنیکل ریزگنیشن کو کیونکہ ٹیکنیکل ریزگنیشن اگر آپ دیتے ہیں دپارٹمنٹ اے سے اے ون یا پی میں جانے کے لیے تو آپ اپنے بہت سارے پیرامیٹرز کو جو آپ نے ارنڈ کیے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے ہم سمجھیں گے کہ ٹیکنیکل ریزگنیشن کیا ہوتا ہے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اور اس کے بینیفیٹس کیا کیا ہے یعنی کیا کیا آپ انٹیکٹ رکھ پاؤ گے دیفرینس بیٹوین ٹیکنیکل ریزگنیشن اور نومل ریزگنیشن یہ جانا چاہتا ہے جانا ریزگنیشن کی بات ہے تو ریزگنیشن is a formal way to inform an employer that you are leaving a job now it can be for many reasons including dissatisfaction with the job retirement or moving مطلب آپ جہاں job کر رہے ہیں وہاں آپ نے formally بتا دیا کہ میں آپ کی job چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹاٹا بائے بائے لیکن جو ٹیکنیکل ریزگنیشن ہے یہ ایک تھوڑ پراپر چینل پروسس ہے جس میں کہ آپ اپنے employer کو بتاتے ہیں کہ آپ job کو چھوڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آپ کا جو benefits ہیں آپ کے وہ انٹیکٹ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو apply کرنا ہوتا ہے جس میں جو آپ کی reporting authority ہے آپ اس کو apply کرتے ہیں اور وہ move کرتا ہوا جاتا ہے جب یہ سارے پورے چینل میں لوگ accept کر لیتے ہیں اس resignation کو تب یہ resignation کہلاتا ہے technical resignation ہمارا discussion based رہے گا ministry of finance کے office memorandum پہ تو شروع کرتے ہیں ministry of finance کا office memorandum 1965 کا یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی government servant اپنے parent department سے دوسرے department میں switch کرتا ہے جاتا ہے تو اسے technical resignation دے کے جانا ہوگا اور technical resignation کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ retro proportional رہے اب اس میں point آتا ہے کہ جو competent authority ہے وہ accept نہ کرے وہ آپ کے resignation کو accept نہ کرے کسی بھی قارن سے تو پھر یہ technical resignation نہیں ہوگا اور technical resignation نہیں ہوگا تو آپ کو یہ سارے فائدے بھی نہیں ملیں گے ساتھی ساتھ وہ سارے government servant جو ad hoc basis پہ ہیں برماند نہیں ہیں ان کو technical resignation کا بھی فائدہ نہیں ملے گا اب آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ ایک ایسا case بھی ہو سکتا ہے کہ candidate نے A1 department join کرنے سے پہلے ہی department A1 اور P کے لیے apply کر دیا ہو اور تب اس نے A join کیا ہو تو ایسے case میں بھی اسے technical resignation کا فائدہ مل سکتا ہے اگر وہ ان conditions کو fulfill کرتا ہو کیا ہے وہ conditions کہ جیسے ہی اس نے اگر یہ اس نے A department join کیا اور A1 اور P کے لیے A1 یا P کے لیے وہ پہلے ہی apply کر چکا ہے تو جیسے ہی اس نے department A join کیا وہ ترند اپنے authorities کو بتا دے کہ بھئیہ ہم ایک exam کے لیے already appear ہو چکے ہیں اور ہم یہاں اگر select ہو گئے تو ہم اس department کو چھوڑ دیں گے اب جو government servant ہے جب اپنا resignation دے گا اس میں بھی یہ بات میں نے A join کیا تھا اس کے پہلے ہی میں A1 اور P کے لیے apply کر چکا تھا دو condition ہو گئی اور تیسے یہ سب سے important condition ہے کہ جو آپ کی competent authority ہے جس کو resignation accept کرنا ہے وہ آپ کی ساری باتیں مان لے وہ آپ کی ساری باتیں نہیں مانے گا تو یہ ساری محنب کرا ہو جانی ہے anyways اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا benefits ہیں technical resignation کے تو جو آپ کی leaves ہیں وہ carry forward ہوتی یعنی کہ آپ نے A department میں جتنے leave earned کیے ہیں like child care leave child care leave جو آپ کا entitlement ہے جب آپ دوسرے department میں جاؤ گے تو اگر آپ نے یہاں پورے avail نہیں کیے تو آپ یہ carry forward کروا سکتے ہیں اور different type کی جو leaves ہیں وہ بھی child care leave کے ساتھ carry forward ہوتے ہیں LTC یعنی کی leave travel concession یہ بھی آپ کا carry forward ہوتا ہے laps نہیں ہوگا اگر آپ department دوسرا join کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے pay protection جو کہ بہت 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 important ہے بھائی آپ کی pay protect ہوگی کہ نہیں ہوگی تو جواب ہے ہاں بالکل آپ کی pay protect ہوگی اور آپ کو ایک اور مجھے دار آپ کو اس میں feature بتائیں کہ مان لیجیے کہ آپ A department سے A1 department یا P department میں گئے جیسے کی ہماری بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کا مان لیجیے من نہیں لگا اور آپ واپس A میں آگئے تو یہاں جب آپ واپس آئیں گے مان لیجیے آپ نے A1 میں یا P میں کچھ وقت گجارہ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال اور پھر آپ واپس آگئے آپ کا من نہیں لگا یہاں پہ تو جب یہاں آپ واپس آوگے تو جو اس department میں دو سال یا ڈیڑھ سال جو بھی period آپ نے باہر گجارہ ہے اس درمیان جو بھی increment آپ کے ہو سکتے تھے وہ سارے increment آپ کو ملیں گے وہ increment بھی لیپس نہیں ہوں گے بہت ہی شاندار فیچر اگلے فیچر کو سمجھو جی پی ایف ٹرانسفر جواب ہے ہاں بلکل آپ کا جی پی ایف ٹرانسفر ہو جاتا ہے نیکس فیچر ہے سینئیورٹی سینئیورٹی آپ کی intact رہتی ہے بہت بہت ضروری ہے آپ کی سینئیورٹی اگر آپ technical resolution دیتے ہو تو آپ کی سینئیورٹی intact جاتے ہیں یا پی ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں بہار اور پھر مال لو آپ کا یہاں من نہیں لگتا اور آپ واپس آجاتے ہو یہاں آپ نے سی فر اگزامپل دو سال کو جا رہے اور آپ دو سال کے بعد اے میں واپس آگئے لیکن اب جب آپ واپس آئے تو اب جس پوسٹ پہ اے میں واپس آئے ہیں اور یہاں سے اگر اے میں آوگے اور آپ کا پرموشن بھی فٹاک سے ہو جائے گا کیونکہ دو سال تو آپ سینئر ہو گئے نہیں آپ اے میں آئے ہیں تو جو یہاں پہ منیموم qualification ہے وہ آپ کو پھر سے ارن کرنا پڑے گا جو آپ نے باہر جا کے ٹائم بتایا وہ ہائر آپ کے پرموشن میں کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے بعد جو سرویس بک ہے جو ہر گورنمنٹ سروینٹ کی منٹین ہوتی ہے وہ آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک دو 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 جو اگر میڈیکل پیرامیٹر اے میں تھے وہی اے ون میں بھی ہے تو آپ کا میڈیکل اگزامنیشن دوبارہ نہیں بھی چلے گا لیکن اگر پیرامیٹر سیم نہیں ہے یہاں کچھ ڈیفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے اے سے تو پھر آپ میڈیکل اگزامنیشن دینا پڑے گا لیکن اگر میڈیکل پیرامیٹر سیم ہے تو میڈیکل اگزامنیشن اس کی بھی کیا سکتا ہے دیکھو یہ آپ سکرین شوٹ لے لو یہ امپورٹنٹ ہے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اے کو جوائن کیا اور اس سمیں آپ کا کریکٹر ویریفکیشن ہوا پھر آپ اے ون یا پی کو جوائن کرتے ہیں اگر آپ اے کو ریزائن کر کے اے ون جو ہے آپ کا جو آپ نے یہاں سے ریزائن کیا اور یہاں جوائن کیا اگر یہ ایک سال سے کم کا پیرڈ ہے تو پھر یہاں جوائن کرنے کے لیے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیشن نہیں دینا پڑے گا اگر جروعت ہے تو یہ یہ ایک سال سے زیادہ ہو جاتا ہے پیرئیڈ یعنی یہاں سے ریزگنیشن اور یہاں جوائن جو بفر پیرئیڈ ہے آپ کا یہ اگر ایک سال سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے لئے help ثابت ہوگا ملتے اگلے اسی طرح کے important اور interesting session میں تب تک کیلئے tata goodbye and do take very good care yourself جائے ہیں دوستو